السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر 667 پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے الحمدللہ لہذا چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز بجماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں جب کبھی بھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ سمجھے کہ ہم اللہ کے ذمہ ہیں اللہ ہماری حرم طریقے سے حفاظت کرے گا کچھ بڑے بڑے حادثات ہونے والے تھے اس سے بھی ہماری حفاظت کرے گا جس کو پریشانی اور مصیبت نے ابتلاح اللہ کی پریشانی اور مصیبت کا دور کرے گا اللہ اکبر لہذا تمام لوگ سے گزارش ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہیں کہ وہ فجر کی نماز کی پابندی رکھیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے امین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ